نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی کہ جب تک میری طرح سے کوئی حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں چاہے مسلمان کامیاب ہو جائیں یا شکست کھائیں ادھر دوسری طرف مشرقین نے بھی اپنا لشکر ترتیب دیا اور میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے ان مشرقین کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلاتی اور لڑائی بھڑکانے والے اشار پڑتی تھی پھر دونوں لشکر قریب آگئے تو مشرقین کا علم برد اور قریش کا سب سے بہادر انسان تلہ بن ابی تلہ عبدری سامنے ظاہر ہوا اور اس نے مسلمانوں میں سے کسی ایک کو جنگ کی دعوت دی اس کے جواب میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تلہ بن ابی تلہ عبدری اونٹ پر سوار تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے شیر کی طرح دوڑ لگائی اور اس کے اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے زباہ کر دیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بھڑک اٹھے خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرقین کے رسالدار تھے انہوں نے تین بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا کر حملہ کریں لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس کر دیا مسلمانوں نے مشرقین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا مشرقین کے کل گیارہ علم بردار تھے مسلمانوں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا اور ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پر آگرہ مسلمانوں نے صفوں کی صفیں اُلڑنی مشرقین کی اچھی طرح سے پٹائی کی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیئے امام احمد کی ایک روایت میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اہد میں تلوار پکڑ کر فرمایا اس تلوار کو کون لیتا ہے یہ سن کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس تلوار کو لے کر کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس تلوار کے حقی ادائیگی کا اقرار کرتے ہوئے یہ تلوار لیتا ہوں چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے لی اور مشرقین کے سر قلم کر دیئے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو دجانہ بڑے بہادر اور دلیر تھے لڑائی کے وقت فخر و غرور کا مظاہرہ کرتے تھے اور سر پر سرخ رومال باندھ لیا کرتے تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ تلوار حاصل کی تو اپنا یہ رومال نکال کر سر پر باندھ لیا اور میدان جنگ میں مٹک کر غرور اور فخر سے چلنے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکڑ کر اور غرور سے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے مگر اس وقت یہ چال اللہ کی سب سے پسندیدہ چال ہے ایک اور روایت میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بتاتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے جو بھی آتا تو وہ اس کو موت کی نیند سلا دیتے مشرقین کے لشکر میں ایک آدمی تھا وہ جس مجاہد کو زخمی پاتا موت کے گھاٹ اتار دیتا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور وہ مشرق میدان میں قریب قریب ہونے لگے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کو اکھٹا کر دے چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور وہ دونوں اکھٹے ہوئے اور آپس میں ٹکرا گئے مشرقین ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ کرنے لگا تو ابو دجانہ نے اس کا وار ڈھال پر روک لیا اور ڈھال کٹ گئی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر ڈالا یہ منظر دیکھ کر زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں واقعی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کر ڈالا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اس لڑائی کے دوران ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو بری طرح سے نوچ رہا ہے اور لوگوں کے آزہ کٹ رہا ہے میں نے اس پر تلوار اٹھائی تو بلبلہ اٹھا تو دیکھا کہ وہ تو مرد نہیں کوئی عورت ہے چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو عورت سے محفوظ رکھا یعنی ابو دجانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو عورت سے محفوظ رکھا کیونکہ لسنرز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منع کیا تھا اسی لیے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے حکم کی تعمیل کی اور اس تلوار کے وار کو روک لیا بتایا جاتا ہے کہ وہ عورت ہند بنت عطبہ تھی یہ تلوار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران ابو دجانہ کو دی تھی تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار صرف ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی جس سے زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دلگیر ہو گئے تھے مگر جب زبیر رضی اللہ عنہ نے ابو دجانہ کے کارنامے اس میدان جنگ میں دیکھے تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں بے شک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا اس جنگ میں ابو آمیر بھی آیا تھا ابو آمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا وہ مدینہ چھوڑ کر اپنے غلاموں سمیت مکہ جا کر آباد ہو گیا تھا اور قریش سے کہا کرتا تھا اگر وہ انسار کے پاس چلا گیا تو بلت تفاق سب اس کے پاس چلے آئیں گے چنانچہ جب لڑائی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے میدان جنگ میں آیا اپنا تعرف کر آیا اور کہا اے قبیلہ اس کے لوگوں پہچانتے ہو میں ابو آمیر ہوں یہ سن کر سب نے کہا خدا تیری عارض پوری نہ کرے اے فاسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا اس لیے سب نے اسے فاسق کہہ کر پکارا عوز کا جواب سن کر کہنے لگا میرے بیٹا میری قوم بگڑ گئی ہے اس کے بعد وہ لڑائی لڑتا رہا اور عوز کو پتھر مارتا رہا ابو آمیر کو دیکھئے کہ کافر تھا اور اللہ اور رسول کا دشمن اور اسی کا بیٹا ہنزلا اپنے باپ کا بلکل برعکس تھا ابو ہنزلا رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے جب میدان جنگ میں ہنزلا رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کا امنہ سامنا ہوا جب ہنزلا رضی اللہ عنہ نے وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اچانک ایک دوسرے کافر نے وار کر کے ہنزلا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا پھر جنگ کے بعد لوگوں نے ہنزلا رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس پر پانی ٹپک رہا تھا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ بیوی کے پاس ہی تھے کہ جنگ کی پکار آگئی وہ اسی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں آگئے اور پھر شہادت کا مرتبہ پایا لہٰذا انہیں فرشتے غسل دینے کے لیے آئے تھے اور اسی لیے ان کا نام غسیل الملائکہ اور کفر کی وجہ سے باپ اور بیٹے میں فرق دیکھئے باپ اپنے کفر کی وجہ سے ابو آمیر فاسق کہلائیا اور بیٹا اپنے ایمان کی وجہ سے غسیل الملائکہ کہلائیا اس جنگ میں جہاں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارنامے سر انجام دیئے وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کافروں کی خوب پٹائی کی جنگ جاری تھی اور مسلمانوں نے کافروں کی صفوں کی صفیں اُلٹ دی اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المتولب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا اس کے آقا جبیر بن متعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں وہ اسے آزاد کر دے گا کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جبیر بن متعم کے چچا تائیم بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ کی تاک میں بیٹھ گیا اس وقت حضرت حمزہ مشرقین کے ایک آدمی کا سر کلم کر رہے تھے کہ اسی وقت وحشی نے نیزہ کا رخ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا اور نیزہ ان کی ناف پر مار دیا نیزہ آر پار ہو گیا اور وہ اس وقت غافل تھے وہ حملے کی نیت سے وحشی کی طرف بڑھنا چاہتے تھے لیکن پھر اٹھ نہ سکے اور نیچے گر گئے یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی وحشی ایک قصہ خود بیان کرتے ہوئے بتاتا تھا کہ جب ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی تب میں نے جا کر وہ نیزہ ان کے جسم سے نکالا اور آرام سے بیٹھ گیا اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہ تھا میں نے آزادی کی خاطر ان کو قتل کیا تھا وحشی بتاتا ہے کہ وہ مکہ واپس چلا آیا اور وعدے کے مطابق اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا وہ مکہ ہی میں رہا لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے طائف بھاگ گیا اور جب طائف کے وقت اسلام قبول کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تب وحشی بتاتا ہے کہ زمین اس پر تنگ ہو گئی اس قصے کو آگے بڑھائیں گے لیکن چونکہ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا